بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حجازی پروگرام کراسیو کے ساتھ ناظرین ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا اور اس کی بازگش ظاہر جانی رہنی ہے اور تا دیر تاکہ یہ ڈسکس ہوتا رہے گا جی ہاں وہ کیا واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان وزیراعظم جناب عمران خان کا دورہ امریکہ اور جس طرح ان کو وہاں پر پذیرہ ہی ملی ہے سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے امریکہ جانے سے پہلے ایک تذبذب کالم تھا کہ پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا ہے کہ بھارال چونکہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو ہیں وزیراعظم ہیں امریکہ جا رہے تھے اور ایک شکوک و شبہات کی فضا تھی بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک دند چھائی ہوئی تھی اور دند کے پسے پردہ کیا تھا کیا ہونا تھا کس طرح کے معاملہ تیہ ہونے تھے ایون کہ یہ جس طرح امریکہ کی پاکستان کے ساتھ انولٹرڈ کامز میں قرم فرمایا جاری رہی اور جس طرح کا سلسلہ جاری تھا اس میں پتہ نہیں کیوں ایک امکانات جو تھے اس طرح کے تھے نیمے دروں نیمے بروں لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے وزیراعظم گئے ہیں اور پاکستان کا وقار پہلے سے بلند ہوا ہے یہ میں ملکی حوالے سے بات کر رہا ہوں ذاتی شخصیات آتی ہیں جاتی ہیں لیکن وہ ایک ذاتی حسید کا دورہ نہیں تھا پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ تھا اور یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کی جو داخلی سیاست ہوتی ہے اندر انہی طور پر جو پوزیشن کی اور حکومت کی آپس میں سرپٹابل ہوتا ہے یا اس طرح کی عویزشیں ہوتی ہیں چپکلشیں ہوتی ہیں جو نفرت کی صورت اختیار کر جاتی ہیں اور یہ نفرت اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے ایک ذاتی حسد کے علاوہ میں جل جل کر ملکے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم خال ہی نہیں بلکہ مستقبل کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن اس فضاء میں جبکہ ملک اندر بھی دنگاہ مشتی جاری تھی ایک دوسرے کے ساتھ سادم اور لڑائی کی قیفیت تھی اس عالم میں عمران خان الزاموں الزام تراشیوں کی فضاء میں اتحام کی فضاء میں بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک پوزیشن کی طرف سے ایک نفرت کی اور خود ساکستہ مفروضے بھی چل رہے تھے کہ وہ انہوں نے بلائے نہیں ہے ٹرمپ نے اور یا خود جا رہے ہیں یہ دورے سے دو دن پہلے تک یہ باتیں ایسی تھی کہ وہاں تو پروگرام تے بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ بہرحال and is the best all is the best پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان کو امریکہ میں بڑی دل آویزی دل آویزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تصویریں آپ دیکھ لیں وہ شاہد ہیں کہ اس میں قیفیت بہرحال یہ دل آویزی کی ہے اور عمران خان نے پاکستان کے حوالے سے اپنا تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اس میں کسی ذاتی خاش کے حوالے سے یا ذاتی مفادات کے دائرے کے حوالے سے کوئی بات نہیں جتنی باتی ہوئی ہیں پاکستان کے حوالے سے ہوئی ہیں اور سب سے جو خوبصورت بات وہاں پر ہوئی کہ پاکستان کا جو مین ایجنڈا تھا کشمیر کا مسئلہ کشمیر وہ ایک دل دلائیا ہوا تھا اور امریکہ کے حوالے سے دوبراہ ایک تشکیق کا شکار تھا اور صدر امریکہ ٹرمپ نے خود وہاں پر از خود یہ بات کی کہ مجھے سالسی کے لیے کہا گیا ہے کس نے کہا ہے فریقہ ثانی بھارت کے وزیراعظم مدی کے طرف سے دیکھیں کس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیبی مدد ہوئی یہ اللہ کی طرف سے کشمیر کا مسئلہ جسے ہم بلا بیٹھے تھے ہم بلا بیٹھے تھے وہ اللہ کے کرم فرمائی سے وہ آدمی سطح بسر بلند ہوا ہے اور اس پہ آج ہم بات کریں گے اور بات بھی کس شخصیت سے کریں گے جن کا حوالہ ہی پاکستان سے محبت ہے اور کشمیر کی بات ہو یا افغانستان کی بات ہو دوسرا اہم مسئلہ افغانستان تھا اور یہ بات میں یہ کہہ دوں کہ افغان عمل جو افغان میں عمل ہے وہ اور جو مسئلہ کشمیر یہ دونوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے حوالے سے اہم ترین معاملات ہیں اور اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے پاس شخصیت ہے میں اپنے طور پر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے بہتر شخصیت نظر نہ ہی جوان خون بھی ہے جذبے بھی ہیں اور خون بھی کس کا ہے جنرل حمید قل کا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی جذبوں سے برپور شخصیت اور جذبے کون سے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان سے محبت کا جذبہ ہے اور یہ جذبہ انہیں ملا ہے اپنے والد محترم جناب جنرل حمید قل سے جناب محمد عبداللہ حمید قل صاحب آج ہمارے مہمان ہیں جناب عبداللہ حمید قل صاحب یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے اور اس کی ابھی باتیں چل رہی ہیں تو میں نے سمجھا کہ آپ سے یہ باتیں کی جائیں چونکہ موضوع وہ ہے جو آپ سے بہتر یہاں کوئی گفتگو کے لیے یہ بات کرنے کے لیے یا ان جذبوں کو آگے پہنچانے کے لیے کہ پاکستان کا تعلق بسیکلی کشمیر اور افغانستان سے ہمارا جڑا ہوا ہے ہر لحاظ سے اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تو اس دورہ امریکہ میں یہی دو بنیادی طور پر ایشوز رہے ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے یا پاکستان کے ہمارے جگرافی اور ایون پورے خطے کے جو حالاتیں اس سے جڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان کے وزیر اعظم کا اس طرح سے وہاں استقبال بھی ہونا کھلے دل سے باتیں بھی ہونی اور پریزڈنٹ ٹرمپ کا خود اپنے موہ سے کشمیر کے حوالے ساتھ تذکرہ کرنا تو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کو پہلے ابتدائی کومنٹس دیں پھر ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہیں گے اس موضوع سے متعلقہ نکلتی رہیں گی کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ جو دبا ہوا تھا اگرچہ آپ نے دبنے نہیں دیا آپ نے اٹھائے رکھا میں چاہے اس کو لیکن جو ہمارے مختلف دور آئے اس پہ یہ رہا اب یہ کالمی سطح پر ایک پذیرائی حاصل کرے گا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے پہلے تو جس انداز میں محبت میں خلوص کے ساتھ آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا میں آپ کا شکر گزار ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ کشمیر اور پاکستان کا جذبہ جو ہے اور دین کا جذبہ جو ہے وہ ہمیں وراثت میں ملا ہے یہاں تک تعلق ہے وزیر آزم صاحب کا ان کے استقبال کا فقید المثال استقبال پاکستانی قوم نے کیا مجھے سب سے زیادہ خوشی حجازی صاحب اس چیز کی ہے کہ پاکستانی قوم نے چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم یہاں بٹے میں ہیں وہاں بھی ہمارے لوگ ایکسپیٹس جو ہیں وہ بٹے میں ہیں لیکن انہوں نے سب نے مل کے پاکستان کے وزیر آزم کو انہوں نے استقبال کیا ان کو دیکھنے آئے ان کو سننے آئے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن اچھا استقبال جو امریکہ کی طرف سے شروع میں استقبال ہوا ائرپورٹ کے اوپر وہ مجھے جانگوز کے یہ کرتے ہیں وہ جانگوز کے طرح اس کو انگرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا دیکھیں مجھے بحیثیت ہے میرے شاید امران خان صاحب کے حوالے سے رائے کے اندر مختلف ہوتا ہے کیونکہ میری رائے جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے پاکستان کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر تو اس میں اختلاف سے رائے ہونا ایک اور بات ہے اور جو احترام کا جذبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے مجھے وہاں محسوس ہوا کہ میرے پاکستان کا وزیر آزم آ گیا اور وہاں ان کو اس طرح سے ائرپورٹ پہ ریسیو نہیں کیا گیا لیکن بعد میں جب پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک متحد قوم ہیں جس کو بار بار کہا جاتا تھا حجوم ہے یہ ہے وہ سب غلط ہو گیا وہاں کھڑے ہو کے اس کے بعد امریکہ کو بھی احساس ہوا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور اس کے لوگ کٹھے ہیں چاہے وہ امریکہ میں کیوں نہ ہوں اس کا ایلس ویلز نے بھی جو ہے وہ بقاعدہ اعتراف کیا اور لنشیڈ گرہم سینیٹر جو ہے انہوں نے بھی اعتراف کیا تو ایک اچھا امپریشن پڑا پھر وائٹ ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ڈانل ٹرمپ صاحب نے جو ہے استقبال کیا ملے باقی کرٹیسزم کرنا بہت افہار ہے وہ ہم بھی کرتے رہتے ہیں آپ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جو پوزیٹیوٹیز ہیں ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے کشمیر کا مسئلہ انہوں نے بات کی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا لولی پاپ دینے کی بھی کوشش کی لیکن ایک بات اس کا فائدہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ہندوستان نے جو ہے وہ ایک منفی رویہ جو کہ ان سے ہمیشہ سے ہی متوقع ہوتا ہے وہ دکھایا لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اب ہم دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے ہی آفرڈ ای ڈائلاؤگ اور درمیان میں میڈییٹر کا رول پلے کرنے کے لئے لیکن کس نے ٹرن ڈاؤن کیا انڈیا نے تو پھر جو بڑائی ہے آپ کی اخلاقی بڑتری تو ہوئی ہے there is no doubt about it اب اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ ہو گیا ہے اب ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی افادیت امریکن ٹروپس کے ویڈرول جو کہ افغانستان سے سپٹمبر دو ہزار انیس میں متوقع ہے کیا اس کے بعد بھی پاکستان کی اہمیت وہی رہے گی تو جن خطوط کے اوپر گفتگو ہوئی ان کے اندر بنیادی باتیں جو تھیں وہ تین چار تھیں پہلی بات یہ ہے کہ میٹنگ کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا ہے اور یہ پروٹوکالز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں عبداللوکل صاحب آپ نے جو بات افغانستان کے حوالے سے کہی ہے اور اس مرحلے پر عمران خان کی پذیرائی اور بلکہ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ افغانستان میں پاکستان بڑی مدد کر رہا ہے اور مدد کی ہے یہ اس نے اطراف کیا ہے تو مزید اب افغانستان کے حوالے سے عمران خان سے وہ کیا چاہتا ہے کہ کیا کیا کر یہ پاکستان سے یہ بڑا انٹریسنگ سوال ہے یہ تعریف تو کرتے ہیں تعریف کیوں نہ کریں ان کو کیا پوری دنیا کو نہیں پتا کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے یہ ایسی پاکستان کی اہمیت نہیں بنتی کوئی وجوہات ہوں گی ایک تو ہمارا محلو وقوع ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیوکلئر پاور ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی سٹیٹ ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس خطے کے اندر ہم نے اپنے مستقل مزاجی سے دو باتیں ثابت کی ہیں ایک ہم طاقت میں کسی سے کم نہیں دوسری بات ہم نے یہ ثابت کی ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنا برضی ہم پہ بوجھ ڈال دیا جائے ہمارے شہادتیں ہوں یہاں جو ہمیں مالی مشکلات کا سامنا کر دیا جائے ہمیں مقروض کر کے جکڑنے کی کوشش کی جائے لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں فائٹ بیک کرنے کی بڑی زبردست قوت مدافعت موجود ہے اور پھر یہ ہے کہ ہماری فوج نے دہشت گردی کی جنگ کو وہاں پچھاڑا ہے جہاں دنیا کے ارتالیس مولکہ آگئے یہاں بھی میں چاہوں گا کہ عمران خان نے ایک بات کہی ہے دہشت گردی کے جنگ کے حوالے سے اور امریکہ کی سرزمین پر کہی ہے انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں تھی ہم نے امریکی جنگ لڑی ہے تو یہاں پر تو بڑے وہ دعوے کیا تھے ہم یہ اپنی وہ کر رہے ہیں تو یہ بات بھی جب آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کا وزیر آزم نے امریکہ کی سرزمین پر کہا تو پھر آپ یہ کلائلٹی نہیں ہو جانی چاہیے کہ یہاں بڑے وہ لوگ کہتے رہے ہیں یہ ہماری جنگ ہے ہماری جنگ ہے ستر ہزار جانے ہم نے دی ہیں عبداللہ حمید گل صاحب ستر ہزار جانے امریکہ اس سے زیادہ اور امریکی جنگ میں دی ہیں تو کیا ملایا کہ وہ امریکہ دو مور دو مور دو مور میں حجیز صاحب آپ کے ساتھ ایک بات کروں گا بڑا انٹرسٹنگ یہ کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ابھی آج ون ٹو ون ہے تو اچھا ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ طالبان دہشتگرد ہیں اور بعد میں انہوں نے مذاکرات کی خود خواہش بلکہ گھٹنوں پہ آکے انہوں نے طالبان کے مذاکرات کیے تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکی قانون کہتا ہے کہ جو دہشتگرد ہے اس سے ہم بات نہیں کریں گے تو طالبان تو پھر دہشتگرد نہ ہوئے نہیں ہوئے نا اب آفیا کس کی مدد کر رہی تھی ان کے مطابق تو وہ طالبان کی کر رہی تھی تو جب طالبان دہشتگردی نہیں ہے تو آفیا تو بے کسور ہوئی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ لڑائی جو ہم کہتے رہے کہ دہشتگردی کے خلاف لڑ رہے ہیں امریکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ تو دہشتگرد نہیں ہے اگر وہ دہشتگرد نہیں ہے تو کمپنسیشن دے نا ہمارا تو کمپنسیشن کلیم بنتا ہے ہم تو فی بندہ ہمارا فی کسٹ ہے بڑا نکتہ نکالا آپ اچھا نہیں اس کی پریسیڈنس موجود ہے ہجائی صاحب اس کا پریسیڈنس یہ ہے کہ لوکر بی کے اندر جب کیس ہوا تھا لیبیا کا جہاز پین ایم کا گرا دیا تھا لیبیا نے اس کے اوپر بقاعدہ لوکر بی کیس کے اندر بلینز آف ڈالر جو تھا وہ جرمانہ ہوا تھا اور وہ کرنل مومر قضافی کو جو ہے وہ ادا کرنے پڑے تھے تو یہ تو سیٹ پیٹرن انہوں نے کیا اور دوسری کمپنسیشن کی کلاؤز خود امریکہ نے جو مانی وہ ہے ریمن ڈیویس کے اندر جہاں اس نے دیت دی تو ہمارے لوگ تو آپ نے بے قصور مروا دی ہے ہمارے ایک سا چوبیس بلین ڈالر کا جو نقصان کیا معاشی وہ اس کے علاوہ ہے تو آپ تو ہمارے مقروض ہوئے یہ تو کر رہے تو یہاں معاف ہو جاتے ہیں آپ کے کچھ باپنا آ جاتے ہیں عبداللہ عمید گل صاحب یہ ایسا کیس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ نے جیسے ایکزیمپل دی ہیں یہ اگلے قدم پر طور پر ایسی بات ہو سکتی ہے دیکھیں یا ہونی چاہیے ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ امریکہ کو کیوں ہماری ضرورت ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے گرد و نواب میں دیکھیں تو وہاں سے روس کا ایک انفلینس بڑھتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے جو مناس بیس تھا ان کا شنٹرلیزیا کے اندر وہ بند ہو گیا اور انہوں نے انکار کر دیا جو سالانگ ٹنل ہے وہاں سے انخلا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی اور اس کے اندر رکش پڑ چکے ہیں وہ کھڑے بن چکے ہیں پانی گرتا رہتا ہے اور وہ ویسے بھی سردیوں میں کلوز ہو جاتی ہے اور اکتوبر کے بعد افغانستان میں جنگ جو ہے وہ ویسے تقریباً تھنڈی پڑ جاتی ہے ماں سوائے پچھلے سال کے جہاں بڑی زبردست فائٹ چل دی اور پھر شوراب کے اندر جو حملہ ہوا بیڑا غرق کر کے رکھا امریکہ کوئی اتنی مار پڑ رہی ہے وہاں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اب وہ بھاگنے کے چکر میں واحد جو ان کا ایجزٹ ہے وہ ہے پاکستان کے ذریعے ممکن جہاں ان کو بائی شپ جو ہے وہ ایکسیس مل جائے گی اپنی بڑی گاڑیوں اپنا بڑا اسلہ جو ہے وہ وہاں سے لے کے جا سکتے ہیں اب ایسی صورتحال میں پاکستان جو ہے ذرا تھوڑا سا اپنی مضبوط پوزیشن کو سامنے کرے کیونکہ ماضی میں ایک اور کام بھی کرتے رہے جب بھی سپر پاور افغانستان میں آئی تو پاکستان میں جو ہے وہ حکومت ڈی سٹیبلائز ہو گئی آپ ذرا غور فرمائیں بلکل ایسی بھٹو صاحب طاقتور ترین وزیر آزم تھے اور ذرا الحق صاحب کمزور آدمی تھے لیکن پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد ذرا الحق صاحب طاقتور ترین جو ہے صدر اور آرمی چیف تھے اور اپنے رفقہ کے ساتھ ان کا حادثہ کیا پیش ہوا وہ آپ کو معلوم ہے اور پھر سی آئی اے کے اس میں کیا کردار تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے پھر پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ کارگل میں جنگ ہار چکے تھے اور اس کے بعد ایک ویک تھے اور جبکہ نواز شریف صاحب دو تہائی اکثریت والے وزیر آزم جنہوں نے نیوکلیت دھماکے کیے تھے لیکن پھر کیا ہوا امریکہ نے خطے میں آنا تھا تو پھر مارشاللہ لگیا اب خطے سے جانا ہے اچھا خطے سے اگر جانا ہے تو یہاں سین بدلا ہے یہاں سین نہیں یہ بات بدلنے کی کوشش کی جائے گی یہاں کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے ہیں امکانات چینج آف گورنمنٹس کی میں نے تو آپ کو بتایا نہیں بتایا اگر وہ سینی در چلاتے ہیں تو پھر تو الارمی کہیں اور جا رہی ہے میں نے تو آپ کو ہسٹری بتائیے میں نے تو کچھ آپ کو نہیں تو اتنے بھی کہ وہاں پر وہ سمجھتے ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ مضاہم ہو سکتی تھی تو امران خان کے ساتھ کوئی سوفٹ کارمر پیدا ہو گیا اور معاملات سیٹل ہو چکی ہو یہ بھی دو سکتا ہے لیکن یہ تو دیکھیں دو تین بنیادیں ہیں جو پہلی بات یہ ہے کہ کوئیلیشن سپورٹ فنڈ جو ہمارا پیسہ تھا انہوں نے دینا تھا اور ہم نے خرچ کیا ہوا تھا کوئی احسان نہیں وہ ہمارا بل ہم نے دینا ہے لینا ہے وہ دیا نہیں انہوں نے پیسہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایف ای ٹی ایف کے اوپر کتنی وہ آپ کو گیرنٹیز دیتے ہیں اور کتنا آپ کو بیل آؤٹ دیتے ہیں لیکن اس پہ بات نہیں ہو اس دورے میں دیکھیں نا نہیں انڈر کٹ ہوئی ایسا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ٹرمپ سے کی جائے لیکن کسی سطح پہ بات ہوئی سطح کیوں پر آ حفیظ شیخ صاحب کیوں گئی ہے حفیظ شیخ صاحب کا جانے کا ایک ہی مقصد ہے نا ایک ایف ای ٹی ایف دوسرا ان کا جو فائنینشل انسٹیوشنز ہیں جن کو ہم آئی ایم اف وغیرہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا ارینجمنٹ بن سکتا ہے پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا میں نے تو کہا ہے کہ پاکستان اپنا کیس پلیڈ کرے اور کہے آپ ایسی مکانات دیکھ رہے ہیں کہ مصبت اشاریے کو نظر آ رہے ہیں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن امران خان صاحب نے دو باتیں کی جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ ڈیبیٹیبل ہیں اور میں ان کے نکتے جو ہے اس سے اتفاق نہیں رکھتا انہوں نے کہا کہ افغان طالبان سے میں جا کے ملوں گا اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کابل حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ پاوسیبل نہیں ہوگا یہ ناموم کے یہ نہیں ہوگا میں کہہ پاوسیبل نہیں ہوگا یہ ہی میں کہہ رہا ہوں یہ پاوسیبل اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا ہے جائیس صاحب کہ ہمارے امریکہ یہ چاہتا ہے امریکہ نہیں چاہتا بلکہ امریکہ کے جو سر پہ سوار دو شیطان ہیں ایک ہندوستان اور ایک اسرائیل وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے اس خطے میں وہ کم تر کر دیا جائے ان کو ڈینیوکلیرائز کیا جائے ان کو معاشی طور پر بدحال کر دیا جائے اور امریکہ جاتے جاتے پاکستان کے ساتھ ایک ایسا افغانستان چھوڑ کے جائے جو سی پیک کو روک لے اور سی پیک کی ایکسیس جو سینٹرل ایجن ریپبلکز تک ان کی منڈیوں تک رسائی ہے اس کو روک لے روس تک جو رسائی ہے وہ روک لے اور جو مستقبل کا جو ایس سی او شہنگھائی کورپریشن اورگنیزیشن کا نقشہ جو ہے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ سیبوٹاج کرے یہ ان کا بنیادی مقصد ہے اس کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کا تو کبھی امریکہ کے ساتھ تعلق خراب ہے ہی نہیں کبھی مطلب ایسا ہے ہم نے تو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ان کے بنے ہیں جب دن پاکستان بنے ہیں ہم نے سروی کی ہے ٹھیک ہے میوچل بھی ہے اس میں پرپس رہے تھے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ افغانستان کی یہ بات کرنا وزیراعظم صاحب کی طرف سے اس کا مطلب ہے کہ ظلم خلیلزاد نے جتنی آج تک بات چیت کی ہے اس کا ریزلٹ زیرو نکلا ہے یہ بات تیہ ہو گئی نا تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنونس کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو دو ٹوک بات کرنی چاہیے آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے لیکن اس وقت ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فوراں آتے ہیں اور عبداللہ حمید گل صاحب سے اس سلسلہ گفتو کو جاری رکھنے ہیں موسیقی